ہلو دوستو آج ہم آپ کو دنیا کی ایسی آج شرک کرنے والی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا موہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا جیسے دیکھ کر آپ سوچ میں بڑھ جائیں گے تو اپنا موبائل فون کو لے کر ایک کونہ بگڑ لیجیے اور تیار ہو جائیے اس سفر پر چلنے کے لیے دوستو پہلی بار دیکھنے میں مجھے لگا کہ یہ لڑکی ہوا میں تیار رہی ہے لیکن بھائیہ جب دھیان سے دیکھا تو یہ سویمنگ پھول نکلا اتنی امیری دیکھ کر تو مجھے دو رات نیند نہیں آنے والی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ مانو یہ مچھلیاں پانی کے اوپر ڈانس کر رہی ہیں لیکن دوستو دراصل اس پانی کے نیچے فشنگ نیٹ ہے جس سے مچھلیاں بچنے کی کوشش کر رہی ہیں اور بھائیہ اتنی ساری مچھلیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان مچھواروں کی آج تو جیک پوٹ لگ گئی ان کمال کے تھرمو پلاسٹک پروڈکٹ کی مدد سے آپ اپنی کار کے انٹیریئر کو ایک دم سے نیا بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس سیٹسفائنگ پروسیس کے بھی مزے لے سکتے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ویڈیو ریورس میں ہے دوستوں کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیون میں ایک دو ایسا افیکیشن تو میں بھی ڈیسرف کرتا ہوں لیکن دوستوں ساتھ میں ایک خوبصورت گرل فرینڈ بھی تو ہونی چاہیے اور میں ٹھہرا سنگل انسان اس لیے یہ میرے بھاگے میں نہیں ہے اسے کہتے ہیں کمال کا پروڈکٹ جہاں آپ اپنے حساب سے گلاس وال کی ویزیبیلٹی چوز کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک ریموٹ بٹن کے کنٹرول سے یار میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں بھی ایسی ڈرائیونگ ٹیسٹ ہونے لگے تو یہاں کی آدھی جنتہ کو تو ڈرائیونگ لائسینس ہی نہیں ملے گا اچھا ہوا یہاں اتنے کٹھن ٹیسٹ نہیں ہوتے اسے دیکھ کر تو میرے مہوں میں درد شروع ہو گیا لیکن دیکھئے یہ اونٹ کیسے بنا ہچکچائے اس کاٹوں سے بھری ٹہنی کو بڑے آرام سے اور مزے لے کر کھا رہا ہے بھائیہ پاپی بیٹ کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا خود ہی دیکھ لو میرے جیون کے جتنے سبنے ہیں وہ سب ایک ریل میں دیکھ رہے ہیں کیک کی طرح بڑی ہی سیڈیسفائنگ طریقے سے جیسے اس نوٹ کو یہ مشین کاٹ رہی ہے دیکھ کر سکون تو بہت مل رہا ہے لیکن ایک گڑ بڑی اور کروڑوں کا نقصان ہونے سے کوئی نہیں بچ سکتا دوستوں کیا آپ نے کبھی کسی گاڑی کا پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھئے کیسے ہیں مشین اس کار کے پرسے پرسے کو بڑی ہی بے رہمی سے کھول رہا ہے یہ دیکھنے میں کافی مزیدار اور دراؤنا ایک ساتھ ہے دوستویں کمال کا آٹ سیزیک ریپبلک کبرنوں کا ہے جہاں ایک جھرنے کو ایسا سیٹ کیا گیا ہے جو پانی کی مدد سے ٹائم بتاتی ہے جو دیکھنے میں کافی کمال کا لگتا ہے اسے بنانے والوں کو میری طرف سے ایک سلیوٹ ہے اس گھر کی یہ ویڈیو دیکھ کر تو ہر کوئی چور بننا چاہے گا کیونکہ اس گھر میں ایک بار چوری کرو اور آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی لیکن اگر پولیس نے پکڑ لیا تو جیون بھر کے لیے جیل کی روٹی کھانی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے سچ میں یہ سونا ہے یا پھر کچھ اور اس طرح کے پرینگ سے میں دور رہنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ دیکھنے میں بس دو ہی ہاتھ لگتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ مشینوں نے یہاں بھی کوئی آپشن نہیں چھوڑا ارے بھئی اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو ہمیں بچوا دیجئے یہاں تو اتنی گریبی ہے کہ کبھی کبھی چائے بوسکٹ سے دن بھر کام چلانا پڑ جاتا ہے دوستو ایسے کاری کروں کے لیے تالی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے یوز کیے ہوئے پلاسٹک کو ریسائکل کر کے ایک پولیتین بیگز بنا رہے ہیں سچ میں یہ کمال کا کام ہے اب سمجھ میں آیا مارکٹ میں سستے سامان خراب کیوں نکلتے ہیں یہ دیدھی بس ایر برڈز کو کیس میں بھرتی جا رہی ہے بینا لیفٹ یا رائٹ چیک کیے ارے دیدھی نیچے بھی دیکھ لو اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے ہاتھ بندے کیوں ہیں دیکھئے میلہ کتنی آسانی سے اپنے سامان کو اوپر پہنچا رہی ہے اب ذرا سوچئے یہ مشین نہیں ہوتی تو اسے کتنی دکت ہوتی بھئی اگر کپڑے بنانے کے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو میں اپنی انجیریرنگ کی ڈگری خوشی خوشی تیاغنے کو تیار ہوں اور درزی بننے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہوں مجھے بتاؤ کب اور کہاں پلائی کرنا ہے اس کو بنانے والوں کو اکیس توپوں کی سلامی ملنی چاہیے پکہ اسے بنانے کے بعد مستری گائب ہو گیا ہوگا ورنہ اونر مستری کی لنکہ تو ضرور سے لگائے گا یہ جناب پکہ کرونا کال میں ہی پاز ہوا ہوگا اگر سچ میں ایسا ہوتا تو میرا روز ایک فون برباد ہوتا کیونکہ جس حساب سے میرا دوست مجھے ریل بھیجتے ہیں میرا موبائل تو پکہ نہیں بچتا دوستو آئسکریم بنانے کے اس کمال کے پروزس کو دیکھئے کہ ایسے پہلے آئسکریمز کو مشین کے دوارہ کاتا جاتا ہے اس کے بعد اسے آگے بھیج دیا جاتا ہے یہاں مشین ایک ایک کر کے آئسکریمز کو چوکلیٹ سرپ میں دوباتی ہے اس کے بعد انہیں پیک کر کے مارکٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ کمال اسٹیٹک الیکٹرک کا ہے آپ جب اسے چھوٹے ہیں تو آپ کے بالوں میں الیکٹریشن اکھٹا ہونے لگتا ہے اور آپ کے بال چارج ہو جاتے ہیں جس کے قارن یہ اوپر اٹھ جاتے ہیں بھائیہ کا ہے کہ رائیڈر ہو جب ایک مینڈک سے ڈر جا رہے ہو دوستو دیکھئے کیسے ایک مینڈک سے ڈر کر یہ رائیڈر بھائیہ اپنی لاکھوں کی بائک روڑ پر ہی پلٹ دیتے ہیں مینڈک بھی اس آدمی کے اوپر حسرہ ہوگا اسے دیکھنے کے بعد میرا کمپنیز کی سیفٹی فیچر سے بھروسہ اٹ گیا ہے ذرا سوچو بیلڈنگ میں آگ لگی ہو اور اب شیشے پر مارے جا رہے ہیں اور ایمرجنسی میں یہ ایمرجنسی وینڈو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے دوستو کبھی کبھی نیچر ایسے ایسے کارنامے دکھا دیتا ہے جسے دیکھ کر ہم اچھم بھی ترہ جاتے ہیں اب ذرا اس کمال کے نظارے کو دیکھئے جہاں بادلوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈرائگن سورے کو کھانے جا رہا ہے ایسے کمال کے جگاڑیو آئیڈیاز کے وال بھارتیے کو ہی آ سکتے ہیں جہاں نوڈلز بنانے کے لیے لوگ ہزاروں کے مشینز خریدتے ہیں وہاں ہماری بھارتی مہیلہ اپنے ہاتھ سے یہ کارنامے کر دکھاتی ہیں دوستو جب آٹو والا یہ بولے کہ بھائی صاحب آپ کو ہم اسٹیشن کے اندر تک چھوڑ کر آئیں گے تب آپ کنفیوز مت ہوئے گا کیونکہ یہ بھارت ہے وہ آپ کو اسٹیشن کے اندر تک بھی چھوڑ سکتا ہے دوستو جیسے حساب سے میں تھوڑا سا ہی چلنے کے بعد تھک جاتا دوستو جب میں بڑی بڑی پتلی بیلڈنگوں کو دیکھتا ہوں تو سچ میں بتاؤں میرے دماغ میں ایسے ایسے ہی خیال آتے ہیں بھائی ایڈیٹر کو سلام ہے اس ویڈیو کے لیے سچ بتاؤں تو میں نے یہ بلکل نہیں سوچا تھا کہ چپل بنانے میں اتنی محنت لگتی ہے ان لوگوں کے کام کرنے کی سپیڈ کو دیکھ کر تو میرا سر گھومنے لگا دیکھئے کیسے یہ ان خطرناک مشینوں کے بیچ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا سچ میں اصلی ہیرو تو یہی ہے تو دوستو آج کا سفر یہی ختم ہوتا ہے پھر بلیں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل پیچ کو سبسکرائب فالو ضرور کیجئے گا دھنیواد